آیے مبارکہ المقدسہ بہت ساری باتوں کو بیان فرما رہی ہے جو ارشادِ خداوندی ہے سب سے پہلے میں اس کا آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتا ہوں خالقِ قینات نے اپنے حبیب مصطفیٰ سے ارشاد فرمایا وَلَا تَتْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ نَا دھدکارو نَا اپنے قریب سے دور کرو ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بِلْغَدَاتِ وَلْعَشِيِ صُبْحوں بھی پکارتے ہیں اور شام کو بھی اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْحَا یہ اللہ کو پکارنا اس کی تسبیح کرنا اس کی عبادت کرنا یہ فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے دکھاوا نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے صرف خوشنودی خدا چاہتے ہوئے صبحوں اور شام کو وہ اللہ کو ہی پکارتے رہتے ہیں اور پھر خالقِ قینات نے ہر آدمی کو سمجھانے کے لیے اگلا جملہ ارشاد فرمایا مَا عَلَيْكَ مِنْ خِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئِنْ ان کا جو حساب و کتاب ہے اس میں سے کسی چیز سے آپ کا تعلق نہیں ہے ان کی باتیں ان کا حساب و کتاب ان سے تعلق رکھتا ہے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا وَمَا مِنْ خِسَابِكَ عَلَيْهِمْ اسی طرح آپ کا حساب و کتاب جو ہے ان پر نہیں ہے آپ سے ہی پوچھا جائے گا اور میرا حبیب یاد رکھیں اگر آپ ان کو اپنی محفل سے اپنے قریب سے دھدکار دیں گے تو آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آسان ترین ترجمہ میں یہی اس لفظ کا کر سکتا ہوں اب آتے ہیں وَلَا تَتْرُدْ یہ نہیں حاضر ہے جس میں طلب کیا ہے اللہ نے اپنے حبیب اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے کہ آپ نہ دھدکاریں نہ نکالیں نہ دور کریں ان لوگوں کو جو پروردگار کو صبح ہو اور شام پکارتے ہیں موسیقی موسیقی